بازکات میں یہ کل رات یہ پرسوں اور جو افراد میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہیں انچولی میں موجود تھے تو میں نے تبرہ پڑھا وہاں کافی زیادہ تو بہت سے افراد کہوں گے بھی اتحاد کے منافی نہیں ہے ہمارے علماء مراجوں کا فتاوہ عزیزان اکرامی فتاوہ ہمیں سمجھائیں نہیں بتائیں نہیں پوچھیں یہ امامہ بات پہنچ رہی ہے ہمیں فتاوہ بتائیں نہیں ہم سے فتوہ پوچھیں یہ امامہ میں نے بازار سے نہیں خریدا یہ مرہوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے میرے سر پر رکھا عید غدیر والے دن رکھا اکیس برس پہلے رکھا تو آج اکیس برس ہو چکے ہیں اجزان اکرامی میں بات پیش کر دوں تمام فقہاں کے فتاوہ ہیں اور فتاوہ ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کی جانی چاہیے اور میں اس کا قائل ہوں توجہ ہے میرے بھی سر پر امامہ ہیں وہ مرجع جو ہیں نجف وقم کے اندر باپ ہیں میں اسی حوزے کا بیٹا ہوں اگر بات پہنچ رہی ہو اب یہ جو ہمارے تمام فقہان ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کی جا سکتی یعنی جہاں ان کی دلازاری ہو وہاں پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کسی فقی کا فتوہ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو اگر بات پہنچ رہی ہو بات پہنچ رہی ہے فتوہ سمجھنے کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اے جانے کے رامے اب یہ نہیں کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو اور یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہی بچوں کو اپنا عقیدہ نہ بتاؤ آج بہت سے عورات کو فتوے کا حیضہ ہو گیا میں کوئی سخت عملہ تو نہیں کہا گیا ہوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے میں تو اس سے بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تو بہت سے عورات کو فتوے کا حیضہ ہو گیا وہ کہتے ہیں فتوہ آگیا ہے اوہ بھائی یہ سمجھا بھی ہے یہ بالکل اسی طرح سے آپ نے جہاں وہ بات کو اٹھا رکھا کہ سمجھا ہے نہیں اور آپ جہاں بات کو آگے چلا رہے ہیں اب ہمارے کئی بچوں کو اپنا ہی عقیدہ نہیں پتا ہمارے اپنے بچوں کو عقیدہ بتانا واجب ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ اور اس پہ کوئی سمجھا ہوتا نہیں کروں گا بہت بڑے استاد ان کا انتقال ہوگی خدا ان کے درجات بلند فرمائے آیت اللہ نور محمدی سے کہاں کہ بھئی آگا یہ بہت سے افراد ہیں وہ لان کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں تو اس کا کیا انہوں نے کہا افضل عبادات میں سے کیونکہ اب آپ حضرات نے شیڑا تھے تو میں اس لئے جواب دے رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اور بھی اچھا ہے ان کو سنا دیجئے کہ جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہیں اور اگر کوئی اہلِ علم ہو تو اور زیادہ ضروری ہے بار بار سنیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو آج یہ اسی مجلس کو جو پیش کر رہا ہوں تو اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ بھئی جتنے افراد اگر کبھی بھی کوئی نہ سمجھے البتہ میں ممنون ہوں کراچی والوں کا کہ مجھے 99 فیصد سے زیادہ لوگوں نے سوائے محبت کے اور کچھ نہیں دیا کہ یہاں پہ مجھے سوائے محبت عقیدتوں کے اور مجھے جتنی محبت یہاں ملی ہے میں بے انتہا ممنون ہوں کراچی والوں کا کراچی کی شیعوں کا یہاں کے مومنین کا بے انتہا ممنون ہوں جس محبت سے آپ سنتے ہیں جس طرح سے مجمع میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور میں خود حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ بھئی یہ انسان ہیں جنہیں ہر دکھا مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہزاروں کے مجمع میں میں اس مصیبت سے پہنچا ہوں یہ آگے کیسے آ جاتے ہیں تو یقین مانی ہے کہ میں آپ کی عقیدت و محبتوں کا بدل نہیں دے سکتا کوئی حسان نہیں کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے روتوں کے پروردگارہ ان کی محبتوں کا احسان میں کیسے ہوتا رہا ہوں گا تو ایزاں نے گرامی لیکن آپ کی محبت و عقیدتوں کے نظر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں بڑے بڑے بزرگ علماء کا مراجوں کا آگے بھئے یہ اگر کوئی تبررے کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں کے لیے نہیں دوسروں کے سامنے منع ہے ہمارے آئمہ نے منع کیا اور ایک حدیث سنا دوں چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دونوں گروہوں کی تصحیح ہو جائے گی اس حدیث سے دونوں گروہوں کی افرات اور تفریت والے دونوں گروہوں کی تصحیح ہو جائے گی دیکھیں اپنی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے تو افرات اور تفریت دونوں خلط ہیں کئیسی نے کہاں 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 مولا میں جا کے آپ کے دشمنوں کے سامنے تبرنا کرتا ہوں تو مولا نے کہاں کہ اگر ان میں سے کسی سننے والے نے ہم میں سے کسی کی توہین کی تو تو اس گناہ میں شریک ہوگا میں جملہ کہہ گیا ہوں تو اس گناہ کے اندر شریک ہوگا کہاں کہ کبھی بھی اس طرح سے نہ کرنا جو نہ سمجھتے ہوں پہلے بتا تو صحیح کیا ہے اگر بات پہنچ رہی ہو اگر بات پہنچ رہی ہو لیکن ہمارے اپنے بچوں کو بات واضح ہونی چاہیے اور ایک اور میں بات کہہ دوں بعض جو میں نے کل اور پرسوں میں پڑھا ہے بعض افرات سے متعلق کیونکہ اب ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی نام نہیں لوں گا میں نے اپنا اصول نہیں توڑا نام وہاں پہ نہیں لے تھے یہاں پہ نہیں لے رہا ہوں بعض تاریخی شخصیات سے متعلق میں نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا اور یہاں پہ بھی اشارہ در نہیں صرف جواب دے کے جا رہا ہوں چاہے وہ مرد ہوں اور میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے یہ کوئی بھی ہو جس سے متعلق میں نے کہا ہے اپنے ایک بہت بزرگ آل امیدین کا اپنے بہت بزرگ استاد کا جملہ پیش کر رہا ہوں وہ فرماتے سے جب ان سے کسی نے سوال کیا کہا کہ آگا یہ اس طرح سے بعضوں کا تبرہ ہے اور یہ تبرہ ضروری ہے انہوں نے کہا برخوردار اگر شک میں ہونا تو ایک بات یاد رکھنا جسے جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے ہمدردی نہیں صرف نرم گوشہ ہو میں نے بات مکمل نہیں کی ہے سارے مجمع کی توجہ ہو کہ ہمدردی نہ رکھتا ہو ماننے کی بات سے نہیں ہے صرف نرم گوشہ رکھتا ہو دل میں سوف کارنر ہو نرم گوشہ تو جناب سیدہ کی شفاعت بھول جائے واضح ہے باں بات واضح ہے میں نے سخت جملے کہیں اور میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہیں تو اجازہ نے کہنا ہے نرم گوشہ کی بھی کونجائش نہیں ہے جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا ان کے لیے نرم گوشہ کی بھی کونجائش نہیں ہے دوسروں کے سامنے بات کرنے سے ممانعت ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ بدل رہا ان مراجوں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدہ بدل لو پتہ نہیں بات پہنچی ہے یہ نہیں پہنچی ہے تو جنہیں اگر نہ سمجھ میں آیا ہو نہ سمجھی کہ اندر دوسروں کو گمراہ نہ کرتے چلے جائیں عقیدہ وہی رکھنا ہے جو پہمبر ہے آل پہمبر نے ہمیں بتایا اور ہمارے تمام علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے مراجوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے وہ آج تک ہمارے عقید موجود ہیں اور ان عقید کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے سارے مجھ میں کی توجہ ہو اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ اصول دین میں آپ کیاں تین چیزیں ہیں ہمارے آپ پانچ چیزیں ہیں یہ بھی عجیب بات ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں فضلات تو توحید نبوت اور قیامت بھائیوں کے ہاں توحید نبوت اور قیامت وہ اصول دین میں ہمارے ہاں اصول دین میں پانچ چیزیں ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت اب سمجھ میں آرہا ہے کہاں کہاں سے سلسلہ چل رہا پانچ کا سلسلہ یہ نہیں ہے اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ عدل الہی مان لی گئے ہم امامات کو رہنے دیں گے یہ اتحاد نہیں ہے اتحاد یہ نہیں ہے کہ آپ خمس مان لیں ہم زکاة مان لیں گے ہم پہلے ہی زکاة مانتے ہیں اتحاد یہ نہیں ہے تم تولہ مان لو ہم تبرہ چھوڑ دیں گے اتحاد یہ ہے کہ آپ آب رہیں میں میں رہوں میں آپ کا احترام کروں آپ میرا احترام کریں نہیں ہے مجمع میرے ساتھ میں آپ کا احترام کروں آپ کے سامنے توہین نہیں کروں گا جنہیں آپ مانتے ہیں لیکن پھر جنہیں میں مانتا ہوں پھر تم ان کی توہین نہیں کروگے میں جب ان کو کافر نے کہہ رہا تو تم ابو طالب کو موسیقا